آپ کسی جج کی کنپٹی پہ پسٹول نہیں رکھ سکتے ہیں اور پھر اگر یہ آپ اتراز کرتے ہیں ابھی ایسی تقریریں بھی ہو رہی ہیں نا ایسی گفتگویں ہو رہی ہیں کہ فلاں جج صاحب ہمارے مخالف ہیں فلاں ہمارے مخالف ہیں برملہ نام لیے جا رہے ہیں سیاسی جلسوں میں میں بسات عدب تصویریں نشر کی جا رہی ہیں بسات عدب یہ عرض کروں گا ان سیاسی رہنماؤں سے کہ بھائی اگر پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے ہاں تو پھر آپ کے مخالف یہ کام شروع کر دیں کہ بھئی ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے وہی تقدس تو رہنے دے نا اداروں کا فلاں جج صاحب یہ بینچ میں نہ بیٹھے ان کا مقدمہ نہ سنے جج حق میں فیصلہ دے یا خلاف فیصلہ دے آپ ججز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ سارے معاملات جو ہیں جناب چیف جسٹس کے دیکھنے کے ہیں بینچ بناتے ہوئے ایک حکمت اور اس کے مطابق کام کرنا چاہیے لیکن پبلک جلسوں میں ججزوں کو نام لے کر اور تصویریں نشر کر کے تصویریں بھی نشر کی گئے یہ یہ انتہائی نامناسب بات ہے اس کی قانون اجازت نہیں دیتا اور آئین بھی اجازت نہیں دیتا ایک میں اور بات بتا ہوں اور سیاسی مخالف ہیں اب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اب توہینی عدالت لگنی چاہیے ایک مقدمہ بڑا مارکے کا ہے جو میں نے لڑا اور بکتہ تھا اس مجھے میں بھی ایک بڑی ہوا میں تھا اس وقت اس کی کہانی پھر بیان کروں گا لیکن آپ کو بھی انکلابس ہو جا ہوا تھا ہاں جی ہوتا نا نوجوانی میں خمار آتا ہے وہ پانہ چوری والا نہیں نہیں وہ توہینی عدالت کا ایک مقدمہ ہے بات یہ ہے کہ جاج جو ہے نا ایک بڑی اہم بات ہے توہینی عدالت کے معاملے میں سچ جو ہے truth یہ defense نہیں ہے truth is not the defense contempt میں پھر یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں اگر آپ کسی جاج پر الزام لگائیں اور وہ درست بھی ہو لیکن یہ defense نہیں ہے یہ آپ اپنے دفاع میں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ الزام درست ہے اس لیے میں نے لگایا ہے یہ defamation میں حد تک عزت کے مقدمے میں یہ defense ہے آپ کہیں یہ سچا الزام تھا یا جھوٹا تھا otherwise نہیں ہے کسی جاج پر آپ سچا الزام بھی لگائیں گے تب بھی آپ توہین عدالت کے مرتقب ہوں گے یہ defense نہیں ہوگا نو اور یہاں بات آپ کر رہے ہیں اتنی ہے اور جاج جو ہے اس پر اعتراض کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کانسل کے پاس درخواست دیں کہ یہ اعتراض ہے کہ یہ اعتراض ہے پہلے یہ عام آدمیوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ reference دائر کر سکے کسی جاج کے خلاف وہ reference صدارتی reference کی صورت میں آتا تھا اور ایک reference سے پہلے ایک preliminary inquiry بھی کر لی جاتی تھی وہ بھی عدالت کرتی تھی اس reference کے دائر ہونے سے پہلے کہ یہ قابل ہے کہ نہیں ہے بلکو ٹھیک وہ صدر صاحب ان کو پہلے بھیج دیتے ہیں بلکو ٹھیک اور صدر ظاہر ہے وزیراعظم پی ایڈوائش میں کام کرتی لیکن کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی جج کے خلاف عدالت میں درخواست دے سکے وہ درخواست صدر کو دے سکتا تھا عدالت میں براہ راست نہیں دے سکتا تھا صدر اس کا جائزہ لے کے ٹھیک ہے بر آگے چل سکتے تھے صحیح جج پر مجھے یہ اعتراض ہے فلان جج پر مجھے یہ اعتراض ہے تو پھر سپریم کورٹ ایک تماشا بن جائے گی اور پھر ریاست ایک تماشا بن جائے گی ذریبہ تو ان کا جو تحکم ہے یا ان کا تقدس ہے وہ تو پامال ہو گئے صورت میں اس لیے پہلے بھی ہم نے ارس کی کہ پھر تو ہر شہر جو اٹھ کے کہہ گا جی یہ میری مرضی کا بینچ نہیں ہے عدالت جو ہے توہین عدالت کے معاملے میں اب عدالتیں کافی فراخ دل ہو گئی ہیں جی اور بڑا نوٹس جو ہے عام طور پر نہیں لے رہی لیکن اگر پانی سر سے اونچا ہو جائے گا تو پھر تو کچھ کرنا پڑ جائے گا پبلیکلی جلسوں میں تصویریں نشر ہوں گی نام لیے جائیں گے تو پھر تو مطالبہ ہو گا بری بات ہے ایک بری نظیر ہے آپ کسی جج دیکھئے جج جو ہے وہ پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کر سکتے ان کا دائرہ کاری نہیں ہے آرٹیکل نہیں لکھ سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جاج جو ہے ہمارے ٹاک شو میں شریک نہیں ہوتا آپ پریس لیز جاری کر سکتے ہیں وہ بھی ریجسٹر کرتے ہیں کوئی سے ضروری معامل جاج جو ہے ایک ایسے شخص کے آپ موضوع بحث نہیں بنا سکتے جو اپنا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں پوزیشن میں نہ ہو باوجو عدہ اس لیے اس کا فورم ہے اس فورم پہ آپ جائیں اور یہ جو ہماری وکیلوں نے بھی چلن پکڑا ہے نا لمبی پریس کانفرنس ہے کرنے کا کہ فلان جج صاحب بینچ سے اٹھ جائے فلان بیٹھ جائے ایک سپریم جیوڈیشل کانسل میں ریفرنس بھی دائر ہوا ہے یہ فیصلہ پر ان کو کرنے دیں نا یہ فیصلہ سپریم جیوڈیشل کانسل کرے یا وہ متعلقہ جج صاحب کرے اگر وہ کہتے میں بیٹھوں گا بینچ میں تو پھر قبول کریں تو آپ کو بھول کریں چلی سسٹر دیکھئے یہ بڑی بنیادی ہے آپ نے نکتے جو پورا دن اور اس معاملے میں ڈسکس نہیں ہوئے شامی صاحب نے ان کو بڑا واضح کیا یہ بنیادی بات کیا ہے ہماری لائلٹی دستور کے ساتھ ہونی چاہیے ہماری لائلٹی ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے ہماری رائلٹی اداروں کے ساتھ ہونی چاہیے ہم اداروں کو نشانہ بنانے والوں کی تائید نہیں کر سکتے بلکو ٹھیک ہے تو آج سر آج کی اسام کیس میں تین بنیادی سوال تھے